بسم اللہ الرحمن الرحیم نیز آپ چینل کے معزز سامعین السلام علیکم ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے ایک چھوٹی سی گزارش اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کی بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے دوستوں ویڈیو اچھی لگی تھے سی لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی لازمی کیا گئے چلی دوستوں بڑھتے ہیں اپنی آج کی ایپیسوٹ کی طرف یارم کے لاکھ کہنے کی باوجود بھی وہ نہ مانی تو یارم واپس چلا آیا تھا اور روح کی زد کی وجہ سے اس وقت وہ دونوں ائرپورٹ پر بیٹھے ہوئے تھے یارم اس سے آگے پیچھے کی باتیں کر رہا تھا جبکہ روح کا دھیان سامنے بیٹھے اس آدمی کی طرف تھا یارم نے دو تین بار سے نوٹس کیا روح وہ بہت ہینڈسوم ہے کیا یارم نے جل کر پوچھا تھا کون روح نے کہا وہ آدمی کی سے آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی ہے اور یارم نے دانک پیس کر کہا تھا مجھے کیا پتا ہوگا پیارا میں تو اس کی گود میں بیٹھے ڈوگی کو دیکھ رہی ہوں دیکھیں نا کتنا پیارا ہے کیوٹ سا آپ تو کہتے تھے کہ اس ملک میں لوگ جانور نہیں پالتے روح نے یارم کا دھیان چھوٹے سے کتے کی طرف کیا روح یہ ائرپورٹ ہے یہاں پر نمیہ کے بہت سارے لوگ ہیں اور یہ کتہ اگر اس آدمی کا ہے بھی تو یہ اس ملک کا نہیں ہے وہ چھوٹا اور پیارا سا نہیں ہے بہت تیز و ذہین قسم کی نسل ہے یہ یہ صرف دیکھنے میں چھوٹے ہوتے ہیں اور وہ جتنا کیوٹ سا لگ رہا ہے بلکل بھی کیوٹ نہیں بہت خطرناک ہے یہ صرف اپنے مالک سے وفادار ہوتے ہیں یارم نے تفصیل سے بتایا مگر روح کا اس کی طرف پسندیدگی سے دیکھنا اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا روح کے پیار پر صرف اس کا حق تھا چاہے وہ چھوٹا سا جانور ہی کیوں نہ ہو یارم پلیز جائیں ناس آدمی سے پوچھیں کیا وہ ڈوگی ہمیں دے گا روح دماغ قراب ہو گیا ہے تمہارا میں کسی آدمی سے اس کا پالتو جانور کیوں مانگنے لگا یارم نے انکار کرتے ہوئے کہا تھا یارم آپ تو کہتے تھے کہ آپ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں روح کو اچانک اس کا پیار یاد آ گیا روح میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ میں لوگوں سے ان کے کتے مانگتا پھروں گا اور تمہیں کیا لگتا ہے وہ آدمی وہ کتہ ہنسی خوشی تمہیں دے دے گا بیچارے نے بہت محنت سے پالا ہو گئی اسے یارم نے بات ختم کرنا چاہی تھی کہاں پالا ہے اتنا چھوٹا تو ہے وہ پالوں گی میں اگر آپ اس کو یہاں لے آئیں گے تو ایک بار پوچھنے میں کیا حرج ہے آپ میرے بھی لپسٹک نہیں لائے تھے روح کو اچانک ہی یاد آ گیا کہ شاپنگ کی چیزوں کے بیٹ میں لپسٹک نہیں تھی روح اب مو پھلا کر بیٹھ گئی تو یارم کو مجبوراً اٹنا پڑا تھا اس کو جاتا دیکھ کر ایکسائیٹمنٹ سے چیناس کی طرف کیا بیسٹ آف لگتونوں ہاتھوں کے انگوٹھیں دکھاتے ہوئے کہا تھا پلیز اس آدمی کو منع کر ڈوگی لے آئیے گا یارم نے ایک نظر اپنے بیوکوف میری کو دیکھا اور پھر اٹھ کر اس آدمی کی طرف چل دیا اب دبائی کا ڈان لوگوں سے کتے مانگتا بھی رہے گا یارم نے آدمی کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا تھا can I talk to you sir oh yes but do you want to say آدمی نے مسکراتے ہوئے کہا اس کے لب و لہجے سے لگ رہا تھا کہ وہ دور میں بات کر سکتا ہے my wife has liked your dog so much and now she is insisting that I get her this dog آدمی نے پہلے مسکراتے کہ اس کی بات سنی لیکن بات مکمل ہونے کے بعد اس کی مسکرات بھی ختم ہو گئی تھی no sir this dog is my pet I don't want to give it I'm sorry it's like my children to me it's been with me for a long time اس آدمی نے انکار کرتے ہوئے کہا تھا see I want this dog you can talk whatever you want at any cost I will give you as much money as you want my wife has very fondly asked me and cannot avoid any of his things this dog has her choice and she should get it I love my wife dearly یارم ابھی اسے منانے کی کوشش کر رہا تھا جبکہ اس کا دل چاہ رہا تھا اپنے پیچھے کی جیب سے بلیٹ نکال کر اس کی گردن کار دے اور وہ کتہ روح کو دے دے you can ask me anything in the world instead I am ready to give you anything I am willing to give you twenty five hundred dollars for this dog I think this price is enough for this dog آدمی بے یقینی سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہا تھا تمہارے انڈین کرنسی میں یہ ایک کروڑ سے اوپر ہو گئی یارم نے اس کے ہاتھ میں اس کا کارڈ دیکھتے ہوئے کہا جہاں راکیش ملوترا لکھا تھا تمہارا دماغ خراب ہے تم ایک چھوٹے سے کتے کے لئے اتنے پیسے دینے کو تیار ہو آدمی بھی اب اس سے اس کی زبان میں بات کرنے لگا ہاں میں تمہیں اس کتے کے لئے تمہاری مو مانگی رقم دینے کو تیار ہو اگر یہ کم ہے تو اور دینے کو تیار ہو مجھے میری بیوی کو یہ کتہ توفے میں دینا ہے یارم نے اس کی گود میں کتہ دیکھتے ہوئے کہا تمہیں پتا ہے مجھے اس دنیا میں بس یہی ایک جانور اچھا نہیں لگتا لیکن میری بیوی کو یہ بہت پسند آیا ہے تم یہ مجھے دے دو اور بدلے میں اپنی زندگی سوال لو If this is a golden chance for you You can change your life یارم نے بات ختم کرنا چاہی تھی موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے یارم نے سوچتے ہوئے دیکھ کر کہا میں تیس ہزار دیر ہمڈوں گا وہ کافی دیر سوچنے کے بعد بولا تو یارم کے ڈمپل نمائی ہوئے تمہیں تو کہاں موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے اس کو ہنستہ دیکھ کر وہ آدمی جلدی سے بولا تھا تمہیں نے تو کہا ہے کہ موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے ہاں بلکل کیوں نہیں یارم نے اپنی جیب سے چیک بک نکالتے ہوئے کہا Thank you so much تمہاری وجہ سے میری بیوی مجھ سے ناراض نہیں ہوگی یارم نے چیک سائن کرتے ہوئے کہا تھا یا تو تمہارے پاس پیسہ بہت ہے یا تو تم اپنی بیوی سے بہت پیار کرتے ہو آدمی نے چیک تھامتے ہوئے کہا اگر تم اسیرے طریقے سے میرا مطلب ہے پیسے لے کر یہ کتا مجھے نہیں دیتے تو میں تمہیں مار کر لے جاتا اب تم خود ہی اندازہ لگا لو کہ میں اپنی بیوی سے کتنا پیار کرتا ہوں یارم کتے کی رسی پکڑ کر اسے کھیجتا ہوں اپنے ساتھ لے گیا تھا مجھے پتا تھا آپ اسے لے آئے گی یہ کتنا پیارا ہے رو نے ساتھ میں کی طرح اسے اپنی گود میں بٹھاتے ہوئے کہا رو اسے نیچے کرو کیا کر رہی ہو تم نیچے کرو اسے زہر لگتی ہے مجھے یہ ہرکتے ہیں کیوں زہر لگتی ہیں اتنا پیارا ساتھ تو ہے میں اسے یہیں بٹھاؤں گے اپنے ساتھ رو نے اس کے ساتھ کھیلتے ہوئے کہا رو یہ وہاں جائے گا جہاں باقی لوگوں کے جانور بیٹھیں گے اسے اس طرح سے اپنے گود میں بٹھانا لاوٹ نہیں ہے یہ وہاں اکیلے ڈر جائے گا رو نے معصومیت سے کہا تھا بیبی یہ ڈوگ ہے یہ نہیں ڈرے گا ڈوگ بہت بہادر ہوتے ہیں تم بے فکر ہو کر اسے ہر ہوسٹس کی حوالے کر دو یعنم نے اس کی بات سنے بغیر پانس کھڑی لڑکی کو اشارہ کیا جو فوراں اس کے اشارے کی تکمیل کرتے ہوئے کتہ اس کی گود سے اٹھا کر لے گئی تھی یعنم وہ ایسے کیسے مجھ سے پوچھے بغیر لے گئی اسے بلائیں واپس رو زدی انداز میں بولی تھی بیبی اب کیا ہمیں کتے کے لیے لڑیں گے یہاں پہ یعنم نے اسے دیکھتے ہوئے سمجھانے کی کوشش کی تھی اسے بار بار کتہ مت کہیں وہ میرا شونو ہے رو نے موہ بنا کر کہا تھا وہاں نام بھی رکھ لیا اتنا جلدی شونو یعنم نے ہنستے ہوئے کتے کا نام دورایا تھا یعنم اپنی اس آدمی کو آپ نے اس آدمی کو کیسے منایا شونو کے لیے تھوڑی دیر کے بعد رو سب کچھ بھول کر اسے پوچھنے لگی تھی پیسہ سب کو منا لیتا ہے یعنم نے بس اتنا ہی کہا یعنم آپ کو شونو کے لیے پیسے دینے پڑے میری بجان سے آپ کی پیسے ضائع ہو گئے کسی اہم کام میں آ جاتے روح داسی سے بولی تھی یعنم کے لیے روح سے زیادہ اہم اور کچھ بھی نہیں ہے اپنی جان بھی نہیں یعنم نے اس کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھتے ہوئے کہا تھا پھر بھی بہت زیادہ پیسے لیے ہوں گے اس نے کتنے پیسے لیے اس نے تیس ہزار تیس ہزار یعنم آپ نے سے اتنے پیسے کیوں دیئے اس نے سمجھ کر کیا رکھا ہے بہت امیر ہے ہم ایک بار مجھے مل جائے جان سے مار دوں گی اسے ایک چھوٹے سے پپی کی قیمت تیس ہزار روپے حد ہو گئے تیس ہزار میں تو مہینے کا راشن آ جاتا ہے گر میں رونے پریشانی سے کہا جبکہ یعنم شکر منا رہا تھا کہ اس نے تیس ہزار درم نہیں کہا جاری ہے دوستو دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ میں تک تک کے لئے اپنا خیال لکھیں اور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی